کہ پاکستان میں ٹیکس کی چوری کتنی زیادہ ہے کتنی پرسنٹ عوام جو ہے وہ ٹیکس نہیں پے کرتی اگر ہم بات کریں تو نو ڈاؤٹ ہمیں ہر چھوڑی چھوڑی چیز پر ٹیکس دینا پڑتا ہے عوام بہت زیادہ کرتی اب آپ کو بتا کیا سنیری ہویا ہمارے ملک میں ہر ایریے کے حساب سنر ریڈ وائیڈ ہے آپ اقبال ٹون جائیں وہاں پہ آپ کو چکن سبزی ہر چیز کا ریڈ مختلف ملے گا آپ اگر جو ٹون چلے جائیں وہاں مختلف ملے گا چوری کب ہوتی ہے زیادتی کب ہوتی ہے جب آپ اپنے ساتھ ہونے دیتے ہیں یہاں اگر ہم کہتے ہیں کسی کو ٹیکس پیڈ کرتا ہے کوئی تو وہ کہتا ہے نہیں ٹیکس پیڈ نہیں کرنا درمیان سے کوئی راستہ نکالیں جس راستے سے نکل جائیں وہ ٹیکس پیڈ نہ ہو تو یہاں پہ اس طرح کے لوگ ہیں ہماری یہاں پہ عوام کا کیا حال ہے یہاں پہ حکمرانوں کا سوری کیا حال ہے کہ عوام سے پیسے ایک روڑ لے لیا تیس لاکھ لگایا عوام ہماری خوش ستر لاکھ اپنی جائیں آپ جائیں بلوچستان کچھ علاقے ہیں لور پنجاب کے بھی ہیں ادھر بجلی چوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے پورے ٹیکس نہیں جائے اپر پنجاب دیکھیں اور اپر پنجاب میں دیکھیں بورٹ ڈیویلمنٹ ہے سیند کو پورا فرنڈ نہیں دیا جاتا بلوچستان کو پورا فرنڈ نہیں دیا جاتا دو جو بھی دیا جاتا ہے وہ صرف اپر پنجاب میں لگایا جاتا ہے پاکستان ایکنومک ٹائسس سے گجر رہا ہے اور وہاں کے لوگ ٹیکس نہیں پیٹ کر رہے ہیں اسی ٹاپک کو لے کر سنام جد گئی ہیں پاکستان کی جنتہ کے پاس میں آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر پاکستان کے ٹیکس سسٹم میں آپ میجر فرق کیا دیکھتے ہیں میجر کمپیریزن کیا دیکھتے ہیں میجر کمپیریزن میں یہ دیکھتا ہوں دیکھے کہ وہاں کی جو ہے نا گورنمنٹ وہ اپنے عوام کے بارے میں بڑا اچھا سوچتی ہے ان کو ہر سہولیات فرام کرتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری جو ہے نا ہمارے کچھ عوام ہیں یہ نہیں کہتا کہ ہماری جو ہے نا حکمرانی خراب ہیں کیونکہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسی حکمران ہوتے ہیں بیسکلی بات یہ ہے کہ ہم کچھ خود بھی خراب ہیں ٹھیک ہے نا کچھ ہمارے حکمران بھی خراب ہیں تو بات یہ آتی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو خود ٹھیک نہیں کریں گے نا ہم کسی سے کوئی امید اگر ہمارے سے کوئی زیادتی ہوئی ہے نا ہم یہ کرتے ہیں بطور پاکستانی کے میرے سے زیادتی ہوئی ہے نا تو میں اس کا بدلہ اگلے بندے سے لوں گا جب اس سے لیا جب وہ کہتا ہے میرے ساتھ ہوگی ہے میں کسی اور سے کر لے تو میرے ساتھ بھی تو ہوئی ہے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے میرے ساتھ ہوئی ہے آپ اگلے بندے کے ساتھ نہ کرو وہیں پہ سٹوپ کر جو اس سے کیا ہوگا وہ ایک سنسلا چلے گا نہیں کہ پاکستان میں ٹیکس کی چوری کتنی زیادہ ہے کتنی پرسنٹ عوام جو ہے وہ ٹیکس نہیں پے کرتی اگر ہم بات کریں تو نو ڈاؤٹ ہمیں ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر ٹیکس دینا پڑتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ٹیکس کی چوری چھولیں گورنمنٹ تو کرتی ہے عوام کتنی کرتی ہے عوام بہت زیادہ کرتی ہے اب آپ کو پتہ کیا سنیری ہو ہے ہمارے ملک میں ہر ایریے کے حساب سے ریڈ وائیڈ ہے آپ اقبال ٹون جائیں وہاں پہ آپ کو چکن سبزی ہر چیز کا ریڈ مختلف ملے گا آپ اگر جو ہر ٹون چلے جائیں وہاں مختلف ملے گا چوری کب ہوتی ہے زیادتی کب ہوتی ہے جب آپ اپنے ساتھ ہونے دیتے ہیں جو ہر ٹون والے ان کو پتہ ہے کہ جی ہمارے پاس پیسے گے بحث نہیں کی جسنے پیسے جی انہوں نے پانسو بلے بنا وہ چھے سو بھی کہیں گے وہ پے کرنے کو ریکری کیونکہ ان کو پتہ ہے جی ان کا پہ اچھا بزنس ہر چیز ہے وہ بحث نہیں کرتے اس رہا اس رہا جو ہیں نا لوگ چوڑ ہوتے ہیں اب آپ اقبال ٹون یا میڈل کلاس ایری ہے کوئی بھی آپ میڈل کلاس ایری چلے جائیں وہاں پہ لوگ بحث کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کیا آپ کم کریں اور وہ کرتے بھی ہیں ایسا نہیں کہ نہیں تو بیسکلی بات یہ کہ ہم اپنے ساتھ زیادتی خود ہونے دیتے ہیں جب تک ہم خود نہیں بولیں گے نا تب تک جو ہے نا ماہ سے کوئی بھی زیادتی نہیں کر سکتا اب انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا میں جو ہے ٹیکس بڑی سختی کے ساتھ اس سسٹم کو جو ہے وہ فالو کروایا جاتا ہے ہر بندہ پابند ہے اس چیز کا کہ وہ ٹیکس دے گا اگر وہاں کی عوام ٹیکس دیتی ہے تو وہاں کی گورمنٹ بھی جو ہے اس ٹیکس کو اسی کنٹی کی ڈیویلپمنٹ پر لگاتی ہے جو کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ایسی ہے بلکل بلکل ایسی ہے یہ چیز ہے یہاں پہ بھی لگتا ہے لیکن یہاں پہ بات پتا ہے کیا ہوتی آپ ٹیکس پہ کر رہے ہو آپ نے ایک پلان کیا کہ جی میں یہ چیز بنا رہا ہوں آپ نے اپنے مائنڈ میں ایک سیٹ کر دیا ایک اس کا جو ہے نا سارا سٹیکچر آپ نے بنا کر رکھ دیا لیکن جب وہ کیا ہوتا ہے جب وہ بند ہے نا تو اس میں گپلہ ہیتنا ہوتا ہے بیسکلی آپ کا ٹیکس وہ ہی کھایا جاتا ہے ہماری یہاں پہ عوام کا کیا حال ہے یہاں پہ حکمرانوں کا سوری کیا حال ہے کہ عوام سے پیسے فور اگزمپل ایک روڑ لے لیا تیس لاکھ لگایا عوام ہماری خوش ستر لاکھ اپنی جائے میں تو یہاں پہ اس طرح چوری ہوتی ہے اور جب تک یہ ہمارے حکمران ہمیں ریٹرن صحیح طریقے سے نہیں دیں گے دیکھیں آپ ہیں آپ پے کرتی ہیں ٹیکس جب آپ کی ادارے میں جائیں گی جہاں پہ آپ کو پتا کہ میرا یہ ٹیکس ریٹرن ہوگا یا مجھے بینیفیٹ اس کا ملے آپ کو بینیفیٹ ہی نہیں ملتا تو مجھے بتائیں آپ کو آپ دوبارہ ٹیکس دیں گی آپ دوبارہ پینی کریں گی انڈیا میں تو ٹیکس جو دیا جاتا ہے اس پہ سٹرٹلی ایکشن لیا جاتا ہے گورنمنٹ ان کی لیتی ہے تو ٹیکس پورا دیا جائے اور پاکستان جو ہے یہ ٹوٹلی جو ہے کرپٹ ہیں اور ٹیکس پورا پینی کرتے جس کے وجہ سے پاکستان ڈیویلپنگ بہت پیچھے ہیں مطلب جی ڈی پی کام ہے اس کی اور باقی جو ایکسپورٹ ہیں اس کے وجہ سے وہ بھی کام ہے اور ڈیویلمنٹ ہوگی لہور پنجاب آپ دیکھیں سندھ دیکھیں اپر پنجاب دیکھیں اور اپر پنجاب میں دیکھیں بہت ڈیویلمنٹ ہے سندھ کو پورا فرنڈ نہیں دیا جاتا بلوچستان کو پورا فرنڈ نہیں دیا جاتا جو بھی دیا جاتا ہے وہ صرف اپر پنجاب میں لگایا جاتا ہے باقی جو پاکستان ہے وہ بھی پاکستان ہے وہ ہم بھی مسلمان ہیں سب لیکن پتہ نہیں گورنمنٹ کیا سوچتی ہے اور کس طرح سے یہ سارا ٹیکس صرف لہور اسلام آباد اور ان شہروں میں لگاتی ہے آپ کبھی آئیں رہیم ارخان سندھ کے حیدر آباد میں جائیں آپ ادھر جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے وہ لوڈیویلمنٹ سیٹیز ہیں اور تب آپ کو احساس ہوگا لیکن گورنمنٹ یہ کبھی سوچتی بھی نہیں ہے یہ تو صرف ایمان بیشتی اپنا اور بس ایسے ہی کرتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان سب میں صرف گورنمنٹ کا ہی قصور ہے کیا ہماری عوام کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں اب آپ نے خود ہی کہا کہ انڈیا کی عوام جو ہے وہ ٹیکس پے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر بندہ اتنی ذمہ داری کے ساتھ ٹیکس پے کرتا ہے ٹیکس فائلر ہے نہیں ویسے نہیں ہے جیسے انڈیا کرتے ہیں نا انڈینز جو ہیں وہ تو فلی ٹوٹلی ٹیکس پیڈ کرتے ہیں پاکستان ہی ایسے نہیں آپ جائیں بلوچی استان کچھ علاقے ہیں لوہر پنجاب کے بھی ہیں ادھر بجلی چوری ہوتی ہے جس کے وجہ سے پورا ٹیکس نہیں جا جاتا اور بھی بہت ساری ان اوثرائز جو کام ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہوتے ہیں ان سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جاتا جس کے وجہ ٹیکس کولیکشن نہیں ہوتا گورنمنٹ کا پورا بجڑ نہیں ہوتا اس کے وجہ سے گورنمنٹ پھر کرپٹ ہوتی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ ٹیکس کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ٹیکس کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ کسی کنٹری کی ڈیویلپمنٹ پر ہی لگتا ہے انڈیا کے لوگ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اپنی کنٹری کے ساتھ بہت زیادہ لائل ہیں پاکستانیوں کی بانسبت ہاں یہ تو ہے بلکل ایسا ہی ہے جو بھی ان کی گورنمنٹ آتی ہے وہ بلکل لائل ہوتی ہے اپنے ان کے جو ہوتی ہے ادھر کی عوام ہوتی ہے اس کے ساتھ لویلٹی ہو انکریز کرتی ہے اور وہ سنسیرلی کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں وہ جو ان کی وہ جو پبلک ہوتی ہے وہ ٹیکس بھی اسی وجہ سے پیڈ کرتی ہے ہماری تو گورنمنٹ آپ دیکھیں جی 1971 سے لے کے ابھی تک عمران خان 2018 تک تو یہ سارے تو خاندان خاندان چلتا آ رہا ہے سر انڈیا میں 2017 میں ٹیکس کا سسٹم جو ہے انٹریڈیوز کروایا گیا تھا جس کا نام تھا ون نیشن ون ٹیکس جس نے پورے بھارت کو ایک کر دیا ہے آپ کو ایسا نہیں لگتا ہاں یہ تو ہے ایسا ہے انہوں نے مطلب کہ ایک طرح سے موٹیویٹ کیا ہے اپنی پبلک کو جس کے وجہ سے موٹیویٹ ہوئی ہے لیکن یہاں پاکستان میں تو بلکل اپوزیٹ ہے یہاں اگر ہم کہتے ہیں کسی کو ٹیکس پیڑ کرتا ہے کوئی تو وہ کہتا ہے نہیں ٹیکس پیڑ نہیں کرنا درمیان سے کوئی راستہ نکالیں جس راستے سے نکل جائیں اور ٹیکس پیڑ نہ ہو تو یہاں پہ اس طرح کے لوگ ہیں اور اب کیا کہا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کو دوستو پاکستان کے ایکنومک کرایسس کا سب سے بڑا کاران ہے وہاں پر لوگ ٹیکس چوری بہت کرتے ہیں چاہے ان نیتہ ہو چاہے چھوٹا سا چھوٹا بیعپاری ہو اس کے علاوہ چاہے نوکری کرنے والی لوگوں سب لوگ جم کا ٹیکس چوری کرتے ہیں وہاں کی جنسنکیا ہے 22 کروڑ اور اس میں سے صرف ایک پرسنٹ لوگ جو ہیں جو ٹیکس پے کرتے ہیں جو اپنا انکم ٹیکس ریٹین فائل کرتے ہیں وہیں اگر بھارت کے بات کی جائے تو یہاں پر 144 کروڑ کے آس پاس میں جنسنکیا ہو گئی ہے یہاں پر لگ بھر 13% لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں جس کی وجہ سے بھارت کی ایکنومک کو بہت زیادہ بوشٹ ملتا ہے اس کے علاوہ جی ایس ٹی کے وجہ سے بہت زیادہ ٹیکس کلیکشن ہونے لگا ہے پورے بھارت کے اندر جو چیزوں کے ریٹ ہیں وہ لگ بھگ لگ بھگ برابر ہیں کہیں پہ بھی اوپر نیچے آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں اس سے جو دوسرے لوگ سوچتے تھے کہ یہاں کار مہنگی ہے وہاں سستی ہے یہ ساری چیزوں سے بلکل نیجات بھارت کے اندر مل چکی ہے اگر آپ کوئی چیز لیتے ہیں کسمیر کے اندر اور وہی چیز لیتے ہیں آپ کنیا کماری کے اندر تو پرائیس جو ہوگا وہ بلکل سیم ہوگا اس کا جو ریجسٹیشن وغیرہ یا کار وغیرہ لیتے تو اس میں تھوڑے بہت چینجز ہو سکتے ہیں لیکن جو ایکسوروم پرائیس ہوگا یا پھر آپ کوئی بسکٹ کھڑتے ہیں تو اس ساری چیزوں کا پرائیس جو ہوگا بلکل سیم ہوگا اور اسی وجہ سے جی ایسٹی کا ریکارڈ کلیکشن ہوا ہے اسی وجہ سے ایکنومی کو بھی اچھا کانسا بوشٹ آب ملا ہے پاکستان کے اندر میکسمن لوگ ہی مانتے ہیں کہ جب ہم ٹیکس دیں گے تو اس کا کوئی بھی یوز نہیں ہوگا نیتا لوگ اس کو کھا لیں گے نیتا کرپٹ ہے آرمی ہماری کرپٹ ہے اس وجہ سے اگر ہم ٹیکس دیں گے بھی تو وہ ہمارے دیش میں یوز نہیں ہوگا اس وجہ سے وہ لوگ ٹیکس فائل ہی نہیں کرتے ہیں ٹیکس دیتے ہی نہیں گورنمنٹ کو ایجوکیشن لیبل ڈاؤن ہے اس کے علاوہ اتنی زیادہ وہاں پر مینوفیکٹرنگ نہیں ہے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اور لوگ اتنے امیر بھی نہیں ہیں کہ ٹیکس دے سکیں یہ سب سے بڑا کارن ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی ایکنومی ہے اس کو بوسٹ اپ نہیں مل پا رہا ہے اس کو ایک رسترطہ نہیں مل پا رہی ہے اسی وجہ سے ہمیشہ کرجہ لینے کے لیے پاکستان کے جو پردار منتری ہوتے ہیں دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں دوستو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواز